لیڈ کر رہے ہیں اور میں بہت مبارک دیتی ہوں جو ہمارے نئے سینیٹرز آئے ہیں جو ہمارے اس وقت لیڈر آف دہ ہاؤس اور باقی منسٹرز جو اس وقت موجود نہیں ہیں ان کو بھی مبارک دیتی ہوں فیصل وارڈا صاحب کو بھی مبارک دیتی ہوں جتنے لوگوں نے اوت اٹھایا ہمارے لیڈر آف دی آپوزیشن تو ہیں جی اور پالیمانی لیڈر بھی ہیں سر کہنے سے صرف میں صرف دو منٹ یہ چاہتی ہوں کہ مجھے تین سال ہو گئے ہیں سینیٹر بنے میں میرے آخری تین سال ہیں اور میں کیونکہ سب کا حساب لینا جانتی ہوں اور چاہتی ہوں اس لیے سب سے پہلے اپنا حساب دینا چاہتی ہوں میں روزانہ جو سینیٹ میں آتی ہوں میں اپنے آپ کو جواب دے سمجھتی ہوں کہ میں نے سینیٹ میں آ کے کیا کیا کیونکہ میں ذاتی طور پر بہت بڑی سیکریفائسز دے کے لہور سے اسلام آباد آتی ہوں میرے لیے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ میں یہاں آ کے کچھ کانٹریبیوٹ کروں تو میری آپ سے صرف دو گزارشات ہیں چیمن صاحب پہلی گزارش یہ ہے کہ خواتین پچاس فیصد لاس سینسز کے مطابق انچاس فیصد تھی ہمیں کم از کم اور اس ہمارے ہاؤزز میں سترہ فیصد ہیں اور اس میں میں مشرف صاحب کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گی جنہوں نے سترہ فیصد خواتین کو نمائندگی دی میں اس دن کا انتظار کرتی ہوں جب ہمارے پارلیمان کے وہ سارے لوگ جو پارلیمان کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں وہ پاکستان کی پارلیمان میں انچاس فیصد یا پچاس فیصد خواتین کو جگہ دیں سر اتنا بڑا دل جب اس ملک کے لیڈرز میں ہوگا اس ملک کے پارلیمان میں ہوگا اس دن اس ملک میں امن بھی آئے گا کیونکہ ماں نہ لڑتی ہیں نہ جگڑتی ہیں ماں کا کام یہ ہوتا ہے کہ سب کو بٹھا کے سب کو برابر کا حصہ دیتی ہیں اور ہم اس قوم کی ماں ہیں ہم اس قوم کی تربیت کرتی ہیں اور کرنا چاہتی ہیں سو آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں پلیز آپ تھوڑا سا فورم دے دیا کریں دوسری بات یہ کہ یہ سینٹ اپر ہاؤس آف دے پارلیمنٹ ہے میں یہ چاہوں گی کہ یہاں پر جو ہم کالنگ اٹینشن دیتے ہیں جو ہم آپ کی طرف گزارشات لاؤز لے کے آتے ہیں کیونکہ ہم اس وقت اپوزیشن بینچز میں ہیں تو ہمیں تھوڑی سی جگہ دی جائے بات کرنے کی اتنی سی بات ہے کیونکہ جب تک اس فورم میں ڈیبیٹ نہیں ہوگی جب تک ڈسکشن نہیں ہوگی ایشیوز کے اوپر جیسے پاکستان کے چار صوبے ہیں دو صوبے اور کیوں نہیں ہیں گلگٹ بلتستان ازاد کشمیر جس طرح پاکستان کا پنجاب ہے گیارہ کروڑ کا صوبہ ہے اس کو آپ چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے اس قسم کے جو ہمارے ایشیوز ہیں پانی کے ایشیوز ہیں جو اس وقت ہمارے باہر کے جو ایشیوز آ رہے ہیں ان کے اوپر سر میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ڈیبیٹ کرنی دی جائے اور ہم سب کی عزت کرتے ہیں ہم کسی کو ڈس رسپیکٹ نہ پہلے کبھی شو کی نہ آگے شو کریں گے عزت کے ساتھ چاہیں گے کہ سب کی عزت کریں لیکن ہم یہاں پر کام کی بات کریں صرف خانہ پوری صرف اپنی ذاتی سیاست سے آگے بڑھ کے سر آخر میں میں صرف دو شیر آپ کی نظر کرنا چاہوں گی منظر بھوپالی صاحب کے شیر ہیں سر طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے اکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ دھوئیں گے آبرو سے مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا آپ سے بہت آگے نقش پاں ہمارا ہے بہت آجزی کے ساتھ بہت شکریہ کے ساتھ سر بڑی میر بات